موسیقی جمعہ پانچ اپریل سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ سیاسی اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن راشد حسین بلوچ کے اغوا کو سو دن مکمل ہو گئے لیکن وہ تحال بازیاب نہیں ہو سکے متحدہ عرب امارات میں مقیم بلوچ طالب علم راشد حسین کو 26 دسمبر 2018 کو اس وقت متحدہ عرب امارات کے خفیہ ادارے نے گرفتار کیا جب وہ اپنے کزن کے امرہ گاڑی میں جا رہے تھے دو گاڑیوں میں سوار خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے تاقب کے بعد شارجہ کے قریب انہیں روک کر راشد بلوچ کو اتار کر اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی شناخ خفیہ ادارے کے اہلکار کے طور پر کی تھی راشد بلوچ کے کزن کے مطابق راشد بلوچ ابی زیبی کے خفیہ ادارے کے تیویل میں ہیں اور وہ راشد بلوچ کو غیر طریقے سے پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی جان کو پہلے سے خطرہ ہے راشد بلوچ کے اہل خانہ کے مطابق راشد بلوچ کے زندگی کو پاکستان میں خطرہت لاحق تھے جس کی وجہ سے وہ جان بچا کر امارات چلے گئے لیکن پاکستانی خفیہ اداروں نے بیک چینل ڈپلومیسی سے انہیں متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں اغوا کر آیا راشد قانونی طور پر امارات میں ریائش پذیر ہیں اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں ان کی غرفتاری اور اب ڈیپورٹ کرنے کی کوشش متحدہ عرب امارات کے قوانین کے بھی ساری خلاف ورزی ہے راشد بلوچ کے گمشدگی کے خلاف سوشل میڈیا پر ہانگ کانگ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جو یونائٹڈ نیشن کے مرکزی دفتر کو ارسال کر دی گئی ہے اس کے علاوہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے راشد حسین کی بازیابی کے لیے ایک ہنگامی اپیل جاری کی ہے ہنگامی اپیل میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 26 دسمبر 2018 سے بلوچ سیاسی کارکن راشد حسین کو بغیر کسی وارنٹ کے اماراتی خفیہ اداروں نے گرفتار کر کے قہد تنائی میں رکھا ہوا ہے اماراتی حقام ان کی گرفتاری کے وجوات مقام اور الزامات کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ریلیز راشد بلوچ کے ٹیک کے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ نے ٹویٹر پر ایک کیمپین شروع کی ہے جن کا مطالبہ ہے کہ متحدہ عرب امارات راشد حسین کی بازیابی میں کردار ادا کریں بلوچ الکوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ راشد حسین کو پاکستان کے کہنے پر عرب امارات میں لاپتہ کر دیا گیا ہے اور خفیہ طریقے سے اسے پاکستان حوالگی کی کوشش بھی جاری ہے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو 3546 دن مکمل ہو گئے لاپتہ افراد کے لوائکین نے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا کیمپ میں موجود لاپتہ شبیر بلوچ کی ہمشیرہ سیما بلوچ نے کہا کہ ہم کئی مئنوں سے احتجاج کر رہے ہیں کچھ دن قبل میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کے باعث مجھے احتجاج مؤخر کرنا پڑا تھا انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی ہوں اور حکومت سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے شبیر بلوچ نے جو بھی گناہ کیا ہے اسے عدالت میں پیش کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے لیکن اس طرح لاپتہ نہیں رکھا جائے سیما بلوچ نے کہا کہ ہمیں شبیر بلوچ کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ سلامت ہے بھی یا نہیں جبکہ میری والدہ بیٹے کی جدائی کے باعث شدید بیمار ہو گئی ہے ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ایک بار پھر سیاسی مداریاں گھر گھر لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں یوں لگتا ہے خون سے لطپت آنکھیں نکال لی گئی اور ڈرل کی گئی بدن سب کچھ ڈراما تھا ان سیاسی مداریوں کو نہ بلوچ نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اجتماعی قبروں اور برسوں سے بھوک و افلاس کے شکار قوم کی ان کو کرسی کی فکر ہے جس کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں بلوچستان کے زلہ کیج سے پاکستانی فورسز نے سات افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا فورسز نے زلہ کیج کے علاقے تم کوہار میں سرچ آپریشن کے دوران سات افراد کو حراست میں لے لیا علاقے ذرائع کے مطابق کوہار کے علاقے میں فورسز نے ہیپتان ولد عبدی، نیاز ولد قادرداد، راشد ولد دلمراد، مہران ولد رسول بکش، عزت ولد خرشید، امید ولد شاداد اور صدیق کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں واضح رہے زلہ کیج سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک کئی افراد کے فورسز کے ہاتھوں راست بعد لاپتہ ہونے کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ دوسری جانب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے دعوے کیے جارہے ہیں تاہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیموں کی جانب سے کمیشن کے دعوے کو مسترد کیا جا چکا ہے خوزدار ٹریفک حادثے میں چار افراد جانبھاک بیس زخمی بلوچستان کے زلہ خوزدار کے علاقے کاکہیر میں تیز رفتر مسافر بس اور ڈمپر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق چار افراد جانبھاک جبکہ بیس سے زائد زخمی ہوئے ہیں علاقائی ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمیشنر خوزدار میجر محمد علیاز قبضی نے اسپتال میں امرجنسی نافذ کر کے ایمبولینس روانہ کر دی مقامی انتظامیہ نے جانبھاک و زخمی ہونے والوں کو ورڈ اسپتال منتقل کیا جبکہ شدید زخمیوں کو خوزدار منتقل کیا جارہا ہے بلوچستان کے دو مختلف ازلہ میں پیش آنے والے واقعات میں دو افراد جانبھاک جبکہ ایک شخص زخمی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا کے علاقے نوان کلی میں حاجی پلیزئی مسجد کے سامنے نام علم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ریس کی ذرائع کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے شخص کی شناخت بخت اللہ ولد زائر کے نام سے ہوئی جنہیں فوری طور پر طبیع امداد کے لیے سویل اسپتال کوئٹا منتقل کر دیا گیا درہ اسنا بلوچستان کے علاقے مچ میں مقامی کوئلہ کان میں حادثے سے دو کانکن جانبھاک ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب کانکن اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک ایک ٹیلے سے ٹکرا گئے جس کے باعث دونوں کانکن موقع پر ہی جان کی بازی آر گئے واضح رہے گزشتہ برس بلوچستان کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کے لیے سب سے زیادہ محلق ثابت ہوا پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکیٹری جرنل لالا سلطان کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں بلوچستان میں مجموعی طور پر تیریانوے کانکن ہلاک ہوئے سندو دیش ریولیوشنری آرمی اس آرے کے ترجمان سوڑو سندی نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں سندھ کے شہر حیدراباد میں گزشتہ رات ہونے والے بم دما کے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات ٹی ٹی سی کالج کوٹڑی جام شوروں میں جہاں پاکستان رینجرز نے اپنا کیمپ بنایا ہوا ہے اس کے گیٹ کے قریب رینجرز کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ترجمان نے کہا کہ ہم پنجاب اور اس کے فاشسٹ فورسز کو سندھ درتی سے نکل جانے کے لیے خبردار کرتے ہیں سوڈو سندھی کا مزید کہنا ہے کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی سندھ کی آزاد خودمختار سیکولر اور جمہوری ریاست کے قیام تک اس قسم کی کاروائیاں اور مزہمتی جنگ جاری رکھنے والے عظم کو دھوراتی ہے افغانستان کے صوبے بادغیز کے ظلہ بالا مرغاب میں طالبان کے حملے میں پینتیس فورسز کے اہلکار مارے گئے جبکہ دو درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں بالا مرغاب کے ظلہی کمیشنر عبدالوارس شیرزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دو دن سے یہاں پہ موجود خطرے سے کابل میں عالی کام کو آگاہ کیا تھا لیکن اس جانب کوئی توجہ نہ دی گئی جس کے سبب آج پینتیس اہلکار مارے گئے دوسری جانب صوبہ بغلان میں ایک دماکے میں دو بچوں سمیت دو خواتین زخمی ہوئی کو دیت ادا کر دی جس میں مہنگے گھر اور مہانہ آزاروں ڈالر وظیفہ شامل ہے جمال خشک جائی کو گزشتہ برس اکتوبر میں سعودی ڈیت اسکوارڈ نے استمبول میں واقع سعودی کانسلٹ کے اندر قتل کر کے لاش کے ٹکرے ٹکرے کیے تھے جمال خشک جائی سعودی شہری اور شائع خاندان کے خریبی افراد میں شمار ہوتے تھے مگر جب محمد بن سلمان ولی اہد بن گئے تو جمال خشک جائی نے ان کی جاریانہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا جس کے نتیجے میں ان کو سعودی عرب چھوڑ کر امریکہ منتقل ہونا پڑا جہاں وہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے کولم لکھتے تھے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک آلیہ ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سعودی حکومت نے مقتول صحافی کے بچوں کو دید کے طور پر گھر دیئے ہیں جن کی مالیت کئی ملین ڈالر ہے اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے مہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا ہے خبر رسائدارے بلومبرگ نے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے پہلے مبینہ جہوری پلانٹ کے تعمیر آخری مرائل میں ہیں بلومبرگ کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گوگل کی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا پہلا مبینہ جہوری پلانٹ تیاری کے آخری مرائل میں ہے لیکن سعودی عرب کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے بغیر جہوری ٹیکنالوجی کے استعمال پر خدشات پیدا ہو گئے ہیں ادارے کی ریپورٹ کے مطابق گوگل ارت کی جانب سے شائع کی گئی تصاویر کے مطابق یہ مبینہ جہوری پلانٹ سعودی دارالحکومت ریاض کے جنوب مغری علاقے میں قائم شابدالعزیز سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعمیر کیا جا رہا ہے گوگل کی جانب سے جاری تصاویر میں مبینہ جہوری پلانٹ کی تعمیر کی تصدیق کی گئی ہے اس میں کنٹینر دکھایا گیا ہے جس میں جہوری ایندن رکھا جائے گا جنوبی کوریا نے جمعرات کے روز دنیا کے سب سے بڑے فائف جی نیٹورک کا آغاز کر دیا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سارفین کو تیز ترین وائرلیس ٹیکنالوجی کی سہولیات محسر ہوں گی جنوبی کوریا کی ٹیلیکوم کی سہولتیں فرام کرنے والی تین بڑی کمپنیاں اس کے ٹیلیکوم، کٹی اور ال جی یو پلس نے اپنی فائف جی سروس کا آغاز بودھ کی رات گیارہ بجے کیا اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ تیز ترین وائرلیس سروس کا افدتہ پانچ اپریل کو ہوگا جنوبی کوریا ٹیکنالوجی میں بھرتری کے لیے دنیا بھر میں شورت رکھتا ہے اور سیول فائف جی ٹیکنالوجی کو اپنی معیشیت کے افضائش کے لیے ضروری سمجھتا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی